اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یو بیل کے جو قیش افیسرز کی اسامیوں کا اعلان ہو چکا ہے ان اسامیوں پر اپلائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں اپلائی کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ہم مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے میٹرک پاس لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ یو بیل میں بتائرے قیش افیسر اپلائی کریں اس سلسلے میں درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ بارہ نومبر دوہزار تیس ہے اس لنک کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو سکرین ریکارڈنگ ہے ہم نے چلائی تھی یہ آ جائے گی آپ نے پھر اپلائی فر جاب پر کلک کرنا ہے قیش افیسر کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر ہے اپلائینگ فر دی پوسٹ آف قیش افیسر یہاں پر جتنے بھی سٹار لگے ہوئے ان سٹار والے مارکس کو فل کرنا میڈیٹری ہے جس میں لاسٹ نیم سین آئی سی ریلیجن جنڈر ڈیٹا بارت ایڈرس یہ سب کچھ آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے یہ آپ نے انٹر کرنا ہے آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنا ایڈرس لکھیں گے ہوم فون نمبر یا موبائل فون یہ دونوں چیزیں میڈیٹری نہیں ہیں ان کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ ڈیسیبل ہیں تو یس پر کلک کریں گے وگرنا آپ نو پر کلک کریں اچھا آگے پھر آپ کا اکایڈمک انفارمیشن آ جائے گا یاد رکھیں کہ آپ نے صرف اپنا ہائیس ڈگری لکھنا ہے کہ آپ ایف ایسی ہیں بی ایسی ہیں ایم ایسی ہیں یا جسٹ آپ میٹرک پاس ہیں یہ اپنے ہائیس ڈگری سب سے جو آخری ڈگری ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد آپ اپنا ورک ایکسپیئنس منشن کریں گے کہ آپ نے پہلے کہاں کہاں پر کام کیا ہے اور اب آپ کیا کریں آپ کی جاب ٹائٹل کیا ہے یہ سب کچھ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ اس وقت جہاں جاب کر رہے ہیں یہ ارگنیزیشن کون سا ہے ٹائٹل کیا ہے آپ کی ڈسکرپشن کیا ہے اور کس شہر میں آپ یہ جاب کر رہے ہیں آگے چل کر آپ نے سی وی یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے ایک اپ ڈیٹڈ سی وی آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد جس کا سائز ون ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ون ایم بی سے کم سائز کا سی وی اپلوڈ کر کے آپ نے سب میٹ پر کلک کرنا ہے آپ میں سے اگر کسی دوست کو مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے چینل سبسکرائب کیجئے شکریہ